اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ سب سے پہلے شخصیت ہے جن کے بال سفید ہوئے تو یہ بات کدھر آتی ہے دیکھیں دو جگہ اس کا یوں تذکرہ ملتا ہے ایک تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا برزخ کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ زندہ کریں ہمارے لیے کسی ایسے شخص کو جسے فوت ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے تو آپ حضرت سام بن نوح کی قبر پر تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ پورا واقعہ ہے جس کو تفصیل سے میں نے بتایا کہ ان کی قبر کے قریب آپ نے دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ عز وجل سے حضرت سام بن نوح کو زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ پاک نے انہیں زندہ فرما دیا تو جب وہ زندہ ہو گئے تو وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ان کے سر اور داڑی کے بال سفید تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سفیدی تو آپ کے زمانے میں نہیں تھی تو انہوں نے فرمایا کہ یا روح اللہ میں آواز سن کر سمجھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اس خوف سے میرے سر اور داڑی کے بال سفید ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اس کا پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہزاروں سال بیچ چکے ہیں مگر اب تک بہت کی سختی اور کرواہٹ کو میں محسوس کر رہا ہوں اس سے نہیں گئی تو بہت ساری کتابوں میں واقعہ آتا ہے اسی طرح حکایتیں اور نصیحتیں نام کی کتاب کے پیچ فائی فیفٹی تھری پر بھی یہ واقعہ آتا ہے تو یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ موت کا ذائقہ بہت تلخ ہوتا ہے اس کی کرواہٹ بڑی تیز ہوتی ہے اور کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ان کی اس کرواہٹ کو وہ میں اس کی کرواہٹ کو محسوس کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سام سے پوچھا کہ ان کے بال کیسے سفید ہو گئے جبکہ ان کے دور میں سفید بال ہوتے نہیں تھے تو اسی لئے پوچھا کیونکہ ان کے دور میں ہوتے نہیں تھے کیونکہ روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تھے ان سے پہلے لوگ بوڑے تو ہو جاتے تھے مگر ان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے تو سب سے پہلے عبراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تو آپ نے اللہ پاک سے عرض کی کہ مالک یہ کیا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وقار ہے تو آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے وقار کو مزید بڑھا دیں تو مرات المناجیح کی جلد نمبر چھے صفحہ ون نائنٹی پر یہ واقعہ آتا ہے تو حضرت سام بن نو کا زمانہ چونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے تو اس لیے ان کے دور میں بال سفید نہیں ہوتے تھے اس لیے حضرت عیسی علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا کہ بال سفید کیوں ہوگا اور یاد رہے کہ حضرت سام بن نو یہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت نو علیہ السلام کی قوم میں سے حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں اور حضرت نو علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور اللہ کے مقرب بندے بھی ہیں تو قیامت آ جانے کے خوف نے ان کے سر کے بال سارے سفید کر دیئے تو ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو ہے اس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ فرق ہی کوئی نہیں پڑتا اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم